بجاپور میں لڑکیاں ڈٹی ہجاب کے ساتھ پڑھائی پر بجاپور سرکاری کالیج کی سٹوڈنٹس آج چل رہے پریکٹیکل اگزامس کو پہنچی تھی جہاں پر انہیں ہجاب نکال کر اگزامس اٹینڈ کرنے کی بات پر سٹوڈنٹس انکار کرتے ہوئے ہمیں ہجاب کے ساتھ ہی پڑھائی کرنے کی اجازت دی جائے اسی کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنے جائز مانگوں کو لے کر سنگرش کرتی نظر آئی چھاترہیں جس کے چلتے پولیس اور چھاترہوں کے بچ کافی دیر ت اگر چرچہ کے بعد بجاپور جلہ آدھیکاری کو نیویدن پتر دے کر اگزامس کو پوشٹ پوانٹ کرنے کی مانگ کی سٹوڈنٹس نے ایسے حالات میں ہم اگزامس نہیں دے سکتے ہجاب کے ساتھ ہی پڑھائی کی مانگ پر ڈٹی دکھائی دی چھاترہیں ہمارے کیمپس میں ہمیں رکھنا نہیں دے رہے اور ہمیں سیدھا کلاس میں گئے کلاس کے باہر بھی بیٹھوں گر کو بولے تو ہمارے کو انہوں سب بولے ہمارے جوگ کا سوال ہے تمہیں یہاں سے جاؤ تمہیں گھر کو جاؤ تمہیں پڑھائی کرنے کا ہے تمہیں ایسے اگزام بیٹھنے کا ہے تو بھرکہ نکال کو بولے اور انہوں کو نتے ہمنا بھرکہ نکال گر کو بولے سپریم کو تھائی کو ٹیک ہے ابھی آئی ہے یہ ہمارا ہجاب چودہ سو سال پرانا ہمارا اسلام ہے ہمیں اسلام کو فولو کریں گے وہ تو سپریم کو تھائی کو اسے بھی کریں گے وہ بات میں آیا یہ چودہ سو سال پہلے سے ہمارا ہجاب ہمیں اسے کیوں چھوڑے ہمیں اسلام کا ہم نہیں چھوڑیں گے وہ بہت پہلے سے نہیں تھا ابھی ابھی یہ وہ رہے ہیں بھرکہ نکالو ان کو پرابلم ہے بھرکے سے اس میں پولٹک سے ہمیں نہیں نکالیں گے بھرکہ ہمیں ہمارے اسلامی رول سے ہمیں ہماری اسلامی رول سے چیز کرنے والے ہمیں دوسروں کا سننے والے نہیں ہیں یہ انڈیپینڈنس چپہیاں پہلے ہیں ہمیں ابھی بھی پہلے ہیں اور یہ ہمارا فنڈامینٹل رائٹ ہے ہمیں ہمارے ہمارے ہندوستان کی ہزت بھی کرتے ہیں اور ہندوستان میں ہر کاش کے لوگ رہتے ہیں وہ آپس میں بیت گونے کرتے ہیں ہمارے سامرے نمک کر رہے ہیں تو ہمنا کیمپس میں بھی رکھ لینے دے رہے ہیں ہمیں بہر بیٹھ کے تک پڑھائی کریں گے وہ بہر رہے ہیں ہماری جوگ کا سوال ہے ان کو ان کے جوگ کا سوال ہے تو کیا ہماری ایجوکیشن کا سوال نہیں ہے کیا مسلمز کے لیے ہماری ایجوکیشن ان کے لیے ایمپورٹن نہیں ہے ان کے ایجوکیشن ان کو ایمپورٹنٹ ہے تو ہماری ایجوکیشن ان کو ایمپورٹنٹ ہے موسیقی